گرنے سے پہلے تھوڑا سمل نہ بھی سکھ لو تم بعد نے تم بعد نے بسانا کسی چندر لوگ کو السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں اس بی میلیا یوٹیوب چینل دوستو اگر آپ نے ابھی تک میرا اس چینل کو سسکرائب نہیں کیا ہے برائی مہربانی چینل کو سسکرائب کرے لائک کرے اور اپنی رائی کومنٹ میں ضرور پیش کرے تو ہمیں بتائیں کہ آپ میرا یہ ویڈیو کیسا لگا اگر پسند آ جائے تو چینل کو سسکرائب کر میرا حوصلہ افضائی فرمائیں ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں خدا ہم نے ایمان کو بچا ایمان کو بچا کسی بھی دھنکی میں نے پمنا چونکہ ایمان آپ کے پاسے تو سب کچھ ہے ایمان چلا گیا تو کچھ نہیں بچے گا ایمان چلا گیا تو کچھ نہیں بچے گا پہلے بسی مریضی مسلمان تھا اب کیا ہو گیا جیتاں گر کی آدھی ہو گیا پہلے مرکتا تھا بخمت ہوتا اب کیا ہے ہم مرے گا تو جلایا جائے یہ تو دنیا میں جنہ شریع ہوا انجام جہنگاں بردنے ایمان کو بچا ہی دیئے آپ سے بڑا کامیہ آپ سے بڑھ کر کے کامیہ کوئی ہوگی تیسرا بتا دے رہا وہ جنہ سنے انڈولیشیا ملک ہے پورا ملک مسلمان کا ایک بھی گئے مسلم نے وہاں پر اسلام کیسے آیا یہ سن کر کے آپ کو حرکتو دو مسلمان آئے تھے دو صحابی آئے تھے کس لیے آئے تھے تجارت کے لئے دکان چلانے کے لئے آئے تجارت کے لئے آئے تھے دو صحابی آئے دو صحابی کی تجارت سے پورا ملک اسلام مسلمان ہوگی اسلام داخل ہوگی آپ کو سن کر کہہ رکھے گئے کیسے ہوا یہ راز میں آپ کو بتایا دکان کو کھولا درہاں آ رہے ہیں جا رہے ہیں آ رہے ہیں جا رہے ہیں آ رہے ہیں جا رہے ہیں کسی سے جھوٹ بول کر کے سوالہ نہیں بیچا کسی کو دھوٹا نہیں دیا کسی سے دھوٹا نہیں کھا سکچائی پر تجارت کی اور جیسے ہی مسجد سے آزام کی صدا دلی دکان بند کر دیا اب درہاں نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے پانچ وقت میں دکان بند ہو رہی ہے زہر کے وقت میں ہے فجرب کے وقت میں ہے زہر کے وقت میں ہے حصر کے وقت میں ہے مغرب کے وقت میں ہے عشاء کے وقت میں ہے تو کہا کہ پہلے عبادت ہے کس کے بعد تجارت ہے یہ ہمارے نبی کی سنت ہے اس پر پورا ملک مسلمان انڈولیشیا میں دو مسلمان کی وجہ سے پورا ملک مسلمان ہوا تجارت کرنے کے لئے آئے تھے جھوٹی تجارت نے سچی تجارت کیا دھوکہ نہیں کھائے دھوکہ نہیں دیا اور نماز کا وقت جیسے ہوا دکان بند کر دیا نماز کا وقت جیسے ختم ہوا دکان کھول دیا اس کی بار سے پورا ملک مسلمان دوسری بات کو یارت کرنے ایمان ست سے زیادہ خوبصورت کس کا ہے ہم لوگوں کا ہے اللہ کے رسول نے فرمائے سہادی نبی کو دیکھ کر کے مسلمان ہوئے تھے قرآن ان کے سامنے نازل ہوا تھا فرشتہ ان کے سامنے اترتا تھا اور ہم لوگوں نے نبی کو نہیں دیکھا بغیر دیکھے مسلمان ہوئے قرآن کو اترتے ہو نہیں دیکھا اس کے بغیر قرآن پر ایمان لے آئے فرشتے کو اترتے ہو نہیں دیکھا اس کے بغیر ایمان لے آئے خوبصورت اسلام ان کا تھا ایمان ان کا تھا خوبصورت ایمان اللہ کا شکم تیسری بات کو لimen رکھے گا بہت دھیان سسمیے گا تیسری بات کو لание رکھے گا بہت دھیان سسمیے گا تیسری بات لیا رکھے گا اس کو بہت دھیان سسمیے گا ایک لٹھی سے تین کام ہوئے موسیٰ اسلام کی ایک لاکھی سے تین کا جادو گر سے مطالہ ہو لاکھی کو پھٹا سانپ بنا لاکھی سانپ بنا پہلا فیرون پریشے آ رہا ہے دریہ سامنے کے لاکھی ماری رہتا بنا دوسرا ایک دلاغ میدان میں ہے پینے کے لئے پانی نہیں ہے پتھر پر لاکھی ماری چشمہ پھول گیا ایک مارچی سے اللہ کی تین قدرت سامنے چوتھی بات کو در دیانو رکھئے گا یہ ہندوستان ہے آپ گریب آدمی ہیں آپ کے پاس نور لالچ کھیلی اے موبائل سے رابطہ کریں گے آپ کی بیٹی پہ بڑے موبائل میں کھون آئے گا اور وہ اجنبی لڑکہ ہوگا آپ کا رشتہ دار بھی نہیں ہوگا رشتہ دار بھی نہیں ہوگا اور طریقہ بھی نہیں ہوگا دلی دور کا آدمی آپ کی بیٹی کو فون کرے فون کر کے کیا کہے گا تم اس سے شادی کر لو میں تمہیں آرام سے رکھوں گا تم کو زمین بھی دوں گا تم کو بطران بھی دوں گا تم کو نوکری بھی دوں گا آپ کی بیٹی سے کہے گا آپ کی بیٹی دھوکے میں آگئی اس سے نکاح کرنے کے لئے تیار ہوگئی پتا چلا کہ وہ لڑکہ مسلمان نہیں تھا غیر تھا آپ کی بیٹی اس کے دھوکے میں آئی ایمان کا سعودہ کیا آپ کی بیٹی ایمان سے باہر نکل گئی یہ وہ طریقہ ہے مسلمان کی جروح بیٹی کو اسلام اور ایمان سے باہر نکال گا پتا کریں گے لوگ کہ آپ کو کتنی بیٹی ہے ان کو جن معنی ہو جائے گا کہ آپ کو چار بیٹی ہے چار بیٹی پر بیس لاکھ خرچ ہو گیا وہ کہیں گے کہ تم ایک ایک کر کے اگر اپنی بیٹی کا نکاح مسلمان سے پڑھو گے تو تمہیں بیس لاکھ روپے کا نشانہ پاک کرنا پڑھے گا اور جب آپ کی بیٹی دھوکے میں پڑھے گی تو خریب نکاح ہو جائے گا خریب نکاح ضرور ہوگا لیکن آپ کی بیٹی ایمان سے ہاتھ دیا اس لئے یہ بہت دھیان دینے کی ضرورت ہے یہ بہت خطرناک دور چل رہا ہے پہلے باہر حملہ ہوتا تھا اب گھر کے اندر حملہ ہوتا ہے ہماری جورو بیٹی پر حملہ ہو رہا ہے دھیان دینے کی ضرورت ہے میں آپ کو بتانا کے لئے جا رہا ہاں اس کو عدد سے سنیے ایک مسلمان سپاہی گردتا رہا بہت خوبصورت تھا صحابی تھے خوبصورت تھے تو بادشاہ نے لاز دیا کہ تم اگر اسلام چھوڑ دوگے میں تمہیں اپنی بیٹی سے نکاح دے دوں گا دامار بلا دوں گا داماری لیگ اگر تم اسلام چھوڑ دوگے عیسائی بن جاؤ گے تو ہم تمہیں سی پہسالہ دماؤں دیں گے تو انہوں نے کہا یہ کبھی نہیں ہو سکتا میں اپنے ایمان کا سعودہ نہیں کر سکتا تمہاری بیٹی کے چکر میں نکاح کے لئے اور تمہاری دولت کے چکر میں صفحہ سالہ بننے کے لئے اپنے ایمان کی بہت کو کھوڑ نہیں سکتا تو دھمکی دی اگر تم ایمان نہیں دو گے تو تمہارے جان لے گے تو کہا کہ ایک جان کیا اگر جسم کے بار کے برابر بھی مجھ کو جان ہوگی ایک ایک کر کے جان تو دے سکتا ہوں اپنے ایمان نہیں دے سکتا اس عزم کے ساتھ انشاءال اگر جسم دستان میں رہیں گے ایمان کو بچائیں گے ایمان کے ساتھ رہیں گے جان کے لئے ایمان ہی لیں گے ہاتھ زین چھنگ کبھی ایلو چوانو چین تدبر تھی کیا تو نے وہ کیا گر دوں تھا جس کا تو ایک ٹوٹا ہوا تارا تمہیں اس قوم نے پالا ہے ابوش محبت میں اچھڑانا تھا جس نے پاؤں میں تاجے سرے دارا گوابی ہم نے جو اصراپ اسے میرا سپائی تھی سوریا سے زمین پہ آسمان نے ہم کو دے مانا سب پڑ پھر سب پڑ پھر صداقت کا عدالت کا شجاعت کا لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا آدمی خیسر ترقی کرتا ہے اور خیسر جوابات ہوتا ہے یہ نموان میں آپ کے سامنے لارا ہوں اگر آپ کو ترقی کرتی ہے تو آپ میں نے پیدام کی حفاظت کرنی جائے آپ کی ترقی کو بھی لوگ نہیں سکتا سب پڑ پھر صداقت امسان اللہ گھر کارا سے آخر میں فیاد نہیں ہوگا آپ جائے گا ہاتھ کھلیں امسان اللہ یہ یہ ہی نے بھائی پا جائے بھیان دیجئے بھائی بھائی پیار بہت خطر ترقی کرتا ہے آپ کا امکسان دو ہے آپ نے بھگڑا لیتیا ہے جتنا نقصان ہوا اتنا ببلا لیا اس کا نام ہے اخلاق حمیدہ اور آپ نے ماف کر دیا ببلا کی اس کا نام ہے اخلاق ترمہ آپ نے ماف بھی کر دیا التہ احسان نے بھی کیا اس کا نام ہے اخلاق عظیمہ یہ ہمارے نبی کو ملا انشاءاللہ اسی پر ہم نبی کے امتی ہیں نبی کے نام دے رہا ہے دوسرے کو معاف بھی کریں گے اور دوسرے کو احسان بھی کریں گے تیسری بات یاد رکھیں بھائی کا جھگڑا بھائی سے ہکے سے ختم ہوگا بہو کا جھگڑا ساتھ سے ہکے سے ختم ہوگا پڑوسی کا جھگڑا پڑوسی سے ہکے سے ختم ہوگا ایک لائن میں بتا رہا جھگڑا ختم ہو جائے جو آپ اپنے لئے پسند کرتے ہیں اپنے بھائی کے لئے پسند کیجئے جو آپ اپنے لئے پسند کرتے ہیں پڑوسی کے لئے پسند کیجئے جو آپ اپنے لئے پسند کرتے ہیں اپنی گھر والی کے لئے پسند کیجئے نفع پسند ہے آپ کو اپنے لئے دوسرے کے لئے نفع پسند کیجئے نقصان آپ کو پسند نہیں ہے اپنے لئے دوسرے کے لئے نقصان پسند مت کیجئے جھکرہیں کتن ہیں تیسری بات تو آپ لوگی تیسری بات تو جھان سسمی ہے مکان بک رہا ہے مکان کی قیمت ہے دو ہزار سونے کے سکھے خردنے والے نے کہا تم کو زیادہ دام بتا رہے ہو ایک ہزار کا مکان ہے تم دو ہزار میں بیچ رہے ہو مکان کو ایک ہزار کا ہے تم دو ہزار میں بیچ رہے ہو اس کا جواب سوئی ہے محسوسان کے لئے جارہا کتنا اچھا مسلمان محملہ تھا اور آج مسلمان کے محملے میں کوئی غیر رہنے کے لئے درختا پہلے غیر جو ہے مرتا تھا مسلمان کے ساتھ رہنے کے لئے مرتا تھا آج ترختا کتنا انقلاب ہے مکان بک رہا ہے قیمت خریدار پوچھ رہا کتنے کا مکان ہے تو کہا دو ہزار سونے کے سکے دینے پڑھیں گے پھر مکان ملے گا یا ایک ہزار کا مکان تم دو ہزار میں بیچ رہے ہو مکان تو ایک ہزار کا ہے لیکن مکان کے بغیر میں مسلمان ہے اس مسلمان کی وجہ سے اتنا اچھا پروسی تم کو لہن ملے گا میرے مکان کی قیمت ڈبل ہوئی لینا ہاتھ لو ونچا چوتھی بات کو یاد رکھیے نبی کی مجلس میں مسئلہ پچھا جاتا ہے عورت ہے نماز بہت پڑھتی ہے روزہ بہت پڑھتی ہے نماز بہت پڑھتی ہے روزہ بہت پڑھتی ہے لیکن گالی بہت 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 ب بتا رہا ہے اس کو دھیان سے سنیے گا خاجہ نظام الدین اور یاد رحمت اللہ آب دلی جاتے ہیں نظام الدین جاتے ہیں ان کی خدمت میں جوان آیا تو پوچھا کہ بیٹ کیوں آئے ہو کیوں تمہاری حالت دبلی ہوئی ہے کیوں آئے ہو کیسے آئے ہو تو سرائی کو دھیان دیجئے گا سنیے گا جلسی آپ نے منا دھیان سنیے گا کہا کہ میرا بھائی میرے لیے کانٹا بچھا رہا ہے میں اس کو معاف نہیں کرنا چاہتا ہوں بدلہ لینا چاہتا ہوں میں اپنے بھائی سے بدلہ لینا چاہتا ہوں کیونکہ میرے لیے وہ کانٹا بچھا رہا ہے میں اس سے بدلہ لینا چاہتا ہوں تو خاجہ نے کہا اگر تم بھی بدلہ ہوگے وہ کانٹا بچھا رہا ہے تم بھی کانٹا بچھاؤگے تو دنیا میں پھول نہیں مکلے گا کانٹا ہی ہوگی اگر تمہارے بھائی تمہارے راستے میں کانٹا بچھا رہا ہے تم اسے معاف کر دو ببلہ بکلو تاکہ کانٹا ستم ہو جائے اور پھول ہی کھول لیں گے انسان ہو تو پیار میں دھلاں بھی سیکھ لو گرنے سے پہلے تھوڑا سملنا بھی سیکھ لو ہم بعد میں بسانا کسی چندر لوگ کو دھردین پہ پہلے ٹھیک سے چلنا بھی سیکھ لو دھردین پہ پہلے ٹھیک سے چلنا بھی سیکھ لو آپ کیسے دھردین کریں